ایک تازہ تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ میٹھے مشروب پینے اور تلی ہوئی گزائیں کھانے والے نوجوان اور درمیانی عمر کے مرد حضرات گنج بند کا شکار ہو جاتے ہیں ماضی میں میٹھے مشروب اور تلی ہوئی گزائوں کو وزن بھڑنے اور امراض قلب زیابیتس اور ذہنی تناؤ سمیت صحت کے لیے نقصان دے قرار دیا جا چکا ہے تاہم پہلی بار ان کا تعلق گنج بند سے بھی دریافت کر دیا گیا ہے چین کے اکتیس صوبے کے رہائشی نوجوانوں اور درمیانی عمر کے مرد حضرات پر کی جانے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ میٹھے مشروب پینے اور تلی ہوئی گزائیں کھانے والے افراد میں گنج بند کا شکار ہونے کے امکانات قدرے بڑھ جاتے ہیں طبی جزیرے ایم ڈی پی آئی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق بیجنگ کی یونیورسٹی کے ماہرین نے ملک کے اکتیس صوبے کے ایک ہزار سے زائد نوجوانوں کے نتائج معلوم کیے نتائج سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یومیا پانچ ہزار میلی لیٹر کے قریب میٹھے مشروب پیتے ہیں ان میں گنج بند کے شکار ہونے کے امکانات چالیس فیصد سے زائد بڑھ جاتے ہیں نتائج کے مطابق جو لوگ ساڑھے تین سے چار ہزار میلی لیٹر یومیا مشروب پیتے ہیں ان میں گنج بند کا شکار ہونے کے امکانات تیس فیصد بڑھ جاتے ہیں ماہرین کے مطابق یومیا میٹھے مشروب کا ایک گلاس پینے سے بھی گنج بند کے شکار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جبکہ اس سے زیادہ مشروب پینے سے بالوں کے جھڑنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سوڈا کالڈرنگز چائے کافی پیک جیوسز پریش جیوسز اور الکوہل سمیت اسی طرح کے دیگر اقسام کے مشروب بھی میٹھے مشروب میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا تعلق نوجوانوں اور ادھیر عمر مرد حضرات کے گنج بند سے ہے عام طور پر مرد حضرات کے سر کے دونوں اطراف فراغے سے بال ختم ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ماہرین نے بتایا کہ گنج بند کا شکار ہونے میں تلی ہوئی غزاؤں سمیت ناقص طرز زندگی کا بھی عمل دخل ہے جبکہ ذہنی تناؤ اور کام کا دباؤ بھی گنج بند میں کردار ادا کر سکتا ہے